ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے روٹی کپڑا اور مکان لیکن جب یہ ضرورت سے زیادہ ضرورت بن جاتی ہے تو یہ ہمارے لئے مشکلیں کھڑا کرتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک اچھی سی نوکری ہو ہستا کھلتا پریبار ہو اور اسی کے پیچھے وہ اپنی ساری جندگی کھپا دیتا لیکن کیا وہ کبھی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا سا پریا ورڑ ہو پردوسڑ مکت باتا ورڑ ہو آپ نے اکثر دکانوں کے باہر لکھا دیکھا ہوگا کہ فیشن کے یوگ میں گارنٹی کی اچھا نہ کریں فیشن کے یوگ میں گارنٹی کی ہی نہیں اچھے سواست کی بھی گارنٹی کی اچھا نہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر لیکتی کے سیف میں بہت سارے کپڑے ہیں جرورت سے زیادہ کپڑے ہیں اور اس دکھاوے کی دنیا میں ان کپڑوں کا رنگ جرہ سا بھی فیڑ ہوتا ہے تو ان کو ریجٹ کر دیتا ہے لیکن آپ نے کبھی سوچ آئے کہ ان کپڑوں کو اتپادن کرنے میں کتنا پانی بھائے جاتا ہے کتنے کیمکلز یوز کیے جاتے ہیں کتنے جنگلوں کو کاٹ کر فیکٹرییاں لگائی جاتی ہیں کتنا ندیوں میں کچڑا چھوڑا جاتا ہے اور ایسے ہی نہ جانے کتنی چیزوں کا جو ہم حد سے زیادہ اپیوک کرتے ہیں اور تھوڑا سا اپیوک کرنے کے بعد انہیں پھینک دیتے ہیں اور پھر ان کو اتپادن کرنے میں کتنی ساری قیمت چکانی پڑتی آج جنگل ہو تو کٹ رہے ہیں ندیاں ہو تو پردوسط ہو رہے ہیں پاڑیاں ہو تو کٹی جا رہی ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا کیا پرباہ ہمارے جیون میں پڑتا ہے آئے دن دیکھا جائے تو ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں پراکرتک آپدائیں آتی ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پراکرتک آپدائیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے اور ہاں جل پردوسط ہو بائیو پردوسط ہو مردہ پردوسط ہو دھانی پردوسط ہو اور اس کے ساتھ ایک نیا پردوسط سنگیان میں آیا پرکاس پردوسط ہمارے پرب ہوتے ہیں اور ہم اپنے گھروں کو جھل مل جھل مل جھالوں سے سجا دیتے ہیں اس کے پیچھے نہ جانے کی اتنی ودد خرچ ہوتی ہے اور یہ جو ترہ ترہ کا پرکاس ترہ ترہ کی سجاوٹ یہ بھی ایک پردوسط کریٹ کرتا ہے ہم برچوں کو لگاتے کتنا ہے لیکن ہاں کاٹتے جرور ہیں آرے گھروں میں لکڑی کا فنی چروتا ہے جرورت ہے تب بھی اور نہیں ہے تب بھی پیر کاٹے جاتے ہیں بچوں کو ہم اب بتاتے نہیں ہیں یہ کاغج ہمارے لئے کتنا مہتپور ہے کیونکہ یہ کاغج برچوں سے بنتا ہے بائی پردوسط کی بات کی جائے تو اتنی ساری فیکٹرییاں اتنا سارا واہن پہلے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کیا کرتے تھے اور اب ہر وقت کے پاس اپنا چار پہیاں دو پہیاں واہن ہیں کئی سارے دیسوں میں تو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کرتے ہیں اور ہمارے دیس میں جام کی سمسیہ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سڑک پر کتنا باہن ہم بھوگ بلاسی بھی ہو چکے ہیں فریج اے سی آج تو بھر گھر میں دیکھنے ہوگا ملتے ہیں پہلے لوگ نیم کی چھایا میں اپنی تھکا وڑ دور کیا کرتے تھے آج اے سی ہے لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ اس سے نکلنے والی سی ایف سی کلورو فلورو کارون یہ ہماری اوزون فرت کو کھا رہی ہے کھیتوں میں یوج ہونے والی دوائیاں آج نہ جانے کتنا اناج کا اتپادن سڑ جاتا ہے لیکن ادھک پیسے کی چہات میں ہم بے موسم فصلے کرتے ہیں بہت ساری فصلے کرتے ہیں اور ہوتا ہے جلد ہو آج کئی ساری جگہیں ڈار کے جون میں جا چکی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم خود جمع دار ہیں اس فردوسر کے لئے اگر ہم چاہیں تو اپنی آوستان کو کم کر لیں آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی کہ جن تھا اور اس نے کہا مجھے کام چاہیے اسے جو بھی کام کے لئے کہا جاتا تھا وہ پھٹا پھٹ کر کے پھر دوسرا کام مانگتا تھا تو اس سے کہا گیا کہ یہ باس کا پول ہے اس پر چڑھو اور اترو انسان بھی وہی کر رہا ہے وہی کام جن کی ضرورت نہیں لیکن کر رہا ہے کیونکہ دنیا میں آیا تو کچھ کرنا ہے اس کی آوستان آدھک ہیں اور وہ آوستان بھی نہیں بے فجولی آوستان جرورت نہیں ہے پھر بھی وہ ان کو اپنی جرورت بنا رہا ہے اور ان کا گلام بھی ہو چکا ہے اور یہ اتی اتفادن یہ جو اتی اتفادن ہمارے بیچ پردوسر کر رہا ہے اور ہمارا فرعہ ورد اس کو ہانی پہنچا رہا ہے تو ہم اپنی عادتوں میں سگھار کریں کم مکان بنوائیں اور ادھک سدھک ورچ لگائیں آج کانٹریکٹر ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو کام ہے کہ مکان بنانا آج نا جانے کتنے مکان بنے ہوئے فلیٹس کھالی پڑے ہیں اور نوووط یہ آتی ہے کہ ان کی کھڑکیاں دروازے اکھڑنے لگتے ہیں ان میں کوئی رہنے والا نہیں لیکن وہی وہ جن ہے کہ انہیں تو کرنا ہی کرنا ہے اور اس مکان کو بنانے میں نہ جانے کتنا پانی کتنا میٹیریل کھپ جاتا ہے تو ہم اپنی آپسکتاؤں کو کم کریں اور فرکتی سے جڑیں مانو نرمیت چیزوں پر کم اور فرکتی سے زیادہ کسی نے کہا ہے کہ منوس کو سچی سانتی فرکت کے بیچ میں ہی ملتی ہم کتنے بھی اچھے فلیڈ بنا لیں گھر بنا لیں کتنے بھی ہمارے پاس اچھے سادن اگر ہمارے گھر کے آس پاس دو چار پیڑ نہیں تو سب بیکار آدھک صدق پرکت سے جڑیں آدھک صدق ون لگائیں آدھک صدق ورچ لگائیں اور اپنے آس پاس کے باتا بڑھ کو سد اور شرم بنائیں ساتھیوں اسی کے ساتھ میں اپنے وقت کو سماعت کرتا ہوں اور نشط جو میں کہنا چاہتا ہوں ہماری بات آپ سبی تک پہنچ دن وات پہنچ